عوض باللہ من شہیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام لاہور ہائی کورٹ کی لیٹس جیجمنٹ ٹو زیرو ٹو تھری ایل ایسی فور ون ڈبل ٹو عبدالحمید ورسی اسٹیشن ہاؤس افیسر پیٹیشنر کے خلاف ایک فی آر ریجسٹڈ ہوئی چار سو نانوے ایف پی پی سی کے تیر اس کے پر الزام یہ تھا کہ ایلیج دیر دا ایگریمنٹ بیٹوین دا پارٹیز was وائیڈ اس کے خلاف ایک فی آر ریجسٹڈ ہوئی فور ایٹی نائن ایف کے حوالے سے اس نے ایک ویشمنٹ کے لیے ہائی کورٹ میں آیا ہے اس ایف ای آر کو ختم کیا جائے کیونکہ یہ جس ایگریمنٹ کی بیس پہ یہ چیک دیا گیا تھا وہ ایگریمنٹ ہی وائیڈ تھا ایگریمنٹ ہی غلط تھا تو اس میں اب جو ایشو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں یہ کہا گیا کہ کیا ایسی ایف ای آر کو کوئیش کیا جا سکتا ہے ختم کیا جا سکتا ہے جو ایک غیر قانونی معایدے کے بلبوتے پر کوئی چیک دیا گیا ہو اور اس چیک کے ڈسانور ہونے پر جو ایف ای آر درج ہو گیا مثلا کہ معایدہ ہوا ہوگا رشوت کا جو اس کے یہ سے ظاہر ہو گیا ہے رشوت کے طور پر ان کا اپس پر معایدہ ہوا اور رشوت کا چیک دیا گیا ہے وہ بعد میں ڈسانور ہو گیا ہے جس نے رشوت لی تھی چیک کی صورت میں اس نے اس کے طور پر پرچھا کروا اب وہ کوئیشمنٹ کے لیے ہائی گھوٹ میں آ گیا ہے کہ یہ اسے چیک کو ختم کیا جائے گیا ہے جب ایف ای آر ایک دفعہ درج ہو جاتی ہے وہ جو بکوا ہے اس کو کیس کہا جاتا ہے اور ہر سٹیپ جو ہے انویسٹیگیشن کا وہ ایک سو چھپن ایک سو ستاون ایک سو انسٹھ ون ففٹی نائن سی آر پی سی کے تحت اٹھایا جاتا ہے اس کیس کے سلسلے میں جو ایف ای آر کے کانٹینٹس ہوتے ہیں وہ انویسٹیگیشن آفیسر کو گائیڈ نہیں کرتے اور وہ اس کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہوتی کہ وہ اس کے جو ایف ای آر سے جو پانٹینٹس ہیں اس ورشن کو مانے انسٹیڈ ہی بس فائنڈ آور در ٹرٹو اس نے سچائی کو ڈونڈنا ہے یہ نہیں ہے جی ایف ای آر میں لکھ دیا گیا کہ اس پر دیکھلا پرچہ ہے اس نے چیک دیس آنڈر ہو گیا وہ اس نے مکینیکل انداز میں نہیں دیکھنا بلکہ اس نے دیکھنا ہے حقائق کیا ہیں اس نے ٹرٹ کو فائنڈ کرنا ہے ایف ای آر جو ہے وہ اس کی بیس پی کیس تو بن جاتا ہے اور پھر اس کو 156, 157 اور 159 CRPC کے تحت لے کے چلنا پڑتا ہے لیکن انویسٹیگیشن آفی سب نے جب یہ دیکھنا ہے کہ یہ میرے پاس ایف ای آر آئی ہے تو ایف ای آر کو اس نے سچ نہیں مان لینا بلکہ سچ کی خود کلاش کرنی ہے انویسٹیگیشن آفی سب نے ان تمام لوگوں سے رابطہ کرنا ہے ان سے انویسٹیگیشن کرنی ہے جو اس وقوعے کو جانتے ہوں اس وقوعے کے مطلق جن کے پاس انفرمیشن ہوں جب بھی کوئی انویسٹیگیشن آفی سر کو کوئی بھی پیس آف انفرمیشن ملے کوئی بھی کیس مطلقہ کوئی حقائق سامنے آئے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ حقائق سامنے آتے ہوئے ایک نئی ایف ای آر وہ درج کروائے سچ ایڈیشنل انفرمیشن اور نالج اس پارٹ آف دا آن گوئنگ انویسٹیگیشن انٹو دا سیم کیس بھی گین ون دا ایف ای آر باز ریجسٹرڈ یہ تمام جو حقائق ہیں یہ اسی کیس سے مطلقہ سمجھا جائیں گے جس کیس کو اس ایف ای آر کے لوج ہونے کے ساتھ ہی شروع کیا گیا تھا جیسے وہ ایف ای آر لوج ہوئی درج ہوئی کیس شروع ہو گیا اور نئی انفرمیشن ملتی نہیں ان لوگوں سے انویسٹیگیشن ہوئی جو اس کیس سے بطلق واقف تھے تو جو انفرمیشن نہیں ملیں گی وہ اسی ایف ای آر کے حوالے سے کیس سے ڈسکس کیے جائیں گے مجھے یہ پتا ہے کہ جب ایف ای آر جوٹی ثابت ہو الزامات غلط ثابت ہو جائیں تو اسے کوئیش کیا جا سکتا ہے لیکن مجودہ کیس میں ایف ای آر کوئیش کرنے کی کے لیے کمپلینٹ جو ہے آگے آئے پیٹیشنر لیکن اسے چاہیے تھا کہ وہ پرائیوٹ کمپلینٹ میں چلا جاتا ہے وہ استغاثہ دائر کرتا ہے even if his contention is accepted that check number d15380129 is white because the consideration is unlawful and against public policy and investigation is required to determine whether the crime of corruption has been committed the state is interested in fighting corruption and prosecuting those who indulge in it تو یہ جو چیک ہے اگر اس کو مان لیا جائے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پبلک پولیسی کے خلاف ہے غیر قانونی ہے اور اس کو جو ہے وہ یہ غیر قانونی عمل کیا گیا رشوت کے لیے استعمال کیا گیا اور ریاست جو ہے وہ ایسے کیسز کو کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کوششہ رہتی ہے اسے کوشش نہیں کیا جائے گا ایف آئی آر کو بلکہ اس کے حقائق سمجھ جائے گا اس کے لیے نہیں ایف آئی آر درست کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ پتہ کروائے گا کہ یہ سارے معاملات جو تھے یہ جو چیک اریجنیٹ ہوا ہے کان لافل ایگریمنٹ کی بیس پر ہوا ہے ایس اگیز ڈی پبلک پولیسی ان ڈیٹ ایگریمنٹ ایگریمنٹ ایز آن لافل وائیڈ ایبنشیو لیکن نکجناب ایف آئی آر کو ہم کوشش نہیں کر سکتے بلکہ یہ گریشوت کی تھی اس کے لیے اسے چاہیے یا تو انویسٹیگیشن مکمل ہونے کا انتظار کرے اس سے اس کو ٹوٹل کیا جائے چارج پر یا پھر وہ کیا کرے پرائیوٹ کمپلینٹ کرے استغاثہ کرے مجیسٹیٹ کے سامنے درخواست دے مجیسٹیٹ دونوں پارٹیز کو بنا کر سمری ٹرائل کرے گا اور پھر ایف آئی آر کا درست دے گا کہ کون کتنا کس نے کیا جرم کیا ہے تو ناظرین اکرام ایک بڑا امپورٹن پہلو ہم نے کرمنل کے آہ کیسز کے حوالے سے ایک بات جہاں پر ڈسکس کی کہ کوششنگ ایف آف آئی آر جو ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے کب کی جا سکتی ہے اور فور ایٹی نائن ایف میں چیک میں جو تھی آہ چیک اس اوریجنیٹڈ فرام دان لافل ایگریمنٹ اس کو کوشش کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ